بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف الرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی چکن نگٹس کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں چکن نگٹس کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں یونیک ریسپی ہے فٹا فٹ سے بن جائیں گے پہلی بار بھی جو بہن بھائی بچی بنائے گی اس سے بھی بن جائیں گے چکن نگٹس تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سمال سائز کی جو بریڈ آتی ہے فریش والی اس کے چار سلائس ہم نے بریڈ کے لے لیے اور اس کا جو بیرون والا حصہ ہے اس کو ہم ریموو کرنے لگیں بیرون والے حصے کو ہم نے ریموو کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اس طریقے سے پیس بنا لیں گے اور چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر لیں گے اس طریقے سے یہ ہم چوپ کر لیں اس کے بعد بریڈ کو ہم نے چوپ کر لیا یہاں بھی ہمارے پاس دو سو پچاس گرام چکن بریسٹ ہے سینے کا چکن جسے آپ کہتے ہیں بون لیس اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو واش بھی کر لیا چکن کے پیس تیار کر لیے ایک پوچس کا وزن ہے دو سو پچاس گرام اس میں شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک کا ساتھ میں چکن پوٹر پوٹر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے ساتھ میں بلیک پیپر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے ساتھ میں پپریکا پوٹر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے شملہ مریس کا پوٹر جیسے کہتے ہیں ساتھ میں ہم اس کے اندر لیسن پوٹر شامل کر دیں گے وان فورس ٹی سپون ادھرک پوٹر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اوریگینو وان فورتھ ٹیسپون اس طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو چوب کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے چوب کر لیا اس کنڈیشن میں آ گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو کلیر کر لیں یہاں بھی شفٹ کرنے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹین سے آپ کو ہر بات سمجھا سکوں یہ آپ کے ہاتھوں کو شپکے کا مٹیریل آپ نے کوکنگ آئل کا یوز کرنا اس طریقے سے ساتھ میں جو بھی چھوری یا جو چمچ بغیر آپ استعمال کریں گے کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے اس کو اچھے طریقے سے تاکہ یہ چھپکے اس طریقے سے اس کو ایک دفعہ مسل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مسل لیا مسلنے سے یہ ہوا کہ یہ اک جان ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہلکا سا کوکنگ آئل لگا کے اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے اور اس کو اس طریقے سے روٹی بھی پریس کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم اس کو پریس کر دیں گے ہم نے اس کو ہاتھوں سے پریس کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کی موٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے موٹا ہم نے اس کو رکھا زیادہ موٹا نہیں رکھنا زیادہ باریک نہیں رکھنا میرے پاس یہاں پہ سانچے بھی مجود ہیں جس سے نگٹس کی کٹائی کی جاتی ہے ہر قسم کا ہر شکل کا ہر شیف کا مجود ہے لیکن ہم ان سے ان سے آج نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو اسی طریقے سے بتا رہے ہیں ہم ایک چھولی لے لیں گے چھولی کو گریس کر لیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور ساتھ میں اس طریقے سے نشان لگا لیں گے ساتھ میں اس طریقے سے ساتھ میں ہم اس طریقے سے اور ساتھ میں اس طریقے سے دوبارہ سے گریس کر لیں گے آئل سے اس سائیڈ اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے چکن نگٹس اس طریقے سے اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ جو سائیڈوں پہ پیس بچی ہیں ان کو دوبارہ سے پریس کر کے اسی شیپ میں لے کے آئیں گے یہ جو سائٹوں پر بچے ہوئے دیکھو ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس طریقے سے اور یہ سائٹوں والے بھی ہٹا لیں گے ان کو بھی اسی شکل میں لے آئیں گے لیکن یہ ان کے کنڈیشن پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک فلیٹ لے لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اٹھا کے یہاں پر رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تمام نگٹس ہم نے تیار کر لیے اس کو یہاں سائٹ پہ رکھ دیں گے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کا ایک بول لے کے ایک انڈا اس کے اندر ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کے اندر وان فورس ٹی سپون وائل پیپر ٹھیک ہو کہ سفیاد مرچیں پی سی ہوئے شامل کر دیں گے نمک وان فورس ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے دودھ وان ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے ہمیں کھلے دیں گے ہمیں کھلے دست سکنٹر اس طریقے سے فینت دکھ nya پیٹ کر لے دیں گے اس طریقے سے اس پر کوئی مسئلہ نہیں دلیں گے وہہی نگت کو اٹھائیں گے اس طریقے سے اس دلیں گے اور پھر اچھے میروی کھلے�� اسوا نگت سے کر دیں گے ایک اäg ارنازی کر Madar وسط الگان اسے ہ 2009 تمام نگٹز ہم نے ریڈی کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹیریل بھی بچ گیا اس طرح سے زیادہ دون دینا تھا آپ دینا ویچکل سمجھا رہی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑنے لگے ہیں ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا فریزر میں یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہونے چاہئے ہیں اس ٹائم پہ آپ اس کو فروزن بھی کر سکتے ہیں چار ماہ تک خراب نہیں ہوگی یہ کسی ایرٹائیٹ جار میں ڈال کے باکس میں ڈال کے یا کسی شاپر بیک جو زی پلاک ملتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں اس میں ڈال کے اچھا اب جب ان کو فرائی کرنا ہے آپ نے اس کا فلیم ہائی نہیں رکھنا ٹھیک ہو گیا آپ نے میٹیم ٹو لو فلیم پہ اس طرح سے ان کے اندر چھوڑ دینا ہے میٹیم ٹو لو فلیم رہے گا اس کی جو فرائی ٹائم ہے وہ 8 سے 9 میٹ رہے گا ہم چینج کرتے رہیں گے ہم اس کو ڈیپ فرائی نہیں کر رہے شیلو فرائی کریں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے کلر چاہیے ان کے اوپر اس طریقے سے پھول بھی جائیں گے یہ اچھے طریقے سے اور کلر بھی آ جائے گا فلیم کو اگر ہم ہائی کریں گے نا کیونکہ چکن کا جو نے کیمہ بنایا وہ کچھا تھا پھر ہی اندر سے کچھ رہا جاتے ہیں ٹیسٹ فول بھی بنتے اس طریقے سے ان کو سائیڈ چینج کر کے پھر ان کا ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ اٹھ سے نو منٹ ہے نگٹس ہمارے اچھے سے پھول گئے فرائی بھی ہو گئے فلیم کو بند کر دیں گے آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے یہ یہاں پہ نکال لیں گے اس طریقے سے آرام سے سبحان اللہ خستہ بنیں گے اندر سے جوسی بنیں گے سونٹ سن رہے ہیں یہ لیں یہ نگٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر جب نگٹس بناتے ہیں تو سویا ساس کا یوز بھی کرتے ہیں میں نے سویا ساس کا یوز نہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں مجھے نگٹس میں جو ہیں وہ پسند نہیں ہے سویا ساس ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے قدید اسے آپ کو بابا پول گیا ہے اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں گل سمجھا رہے ہیں اور ٹیماتو کیسپ کے ساتھ ہم ان کو سرف کریں گے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کمال کے تیار ہوتے ہیں خستہ بنتے ہیں میرے بھائیو چکن نگٹس کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیر ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے کا اللہ حافظ